معزز سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ من علینا اذ جعلنا من امت حبیب المصطفى والصلاة والسلام علی محمد مجتبا وعلا آله واصحابه التقا والنقا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علی اجرا الا المودة في القربا وقال نبینا صلی اللہ تعالی علی وسلم ابنی هذا صید لعل اللہ ان يصنح بين فئتين من المسلمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین امین خطبہ مسنونہ کے بعد ہم راب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ امت خضرہ کی طرف لو لگا کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفی جانِ رحمت ہم غریبوں کے غم اسار سیدے ابران و اخیار ساری کائنات کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نازمیں حدیع درود و سلام نچھاور کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شاہست حسین بادشاہست حسین دی یست حسین دی پناہست حسین سرداد نداد دست دردست عزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین حضرات آج کا ہمارا موضوع ہے سیدنا امام حسن میں آپ کے سامنے جاری کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے آپ نے ارشاد فرمایا ابنی حادہ یعنی امام حسن کو اپنی گود میں لیا اور ارشاد فرمایا ابنی حادہ سیدن میرا یہ بیٹا سردار ہے لعل اللہ انیس لحا بین فیاتین من المسلمین اور امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں مسالحت فرما دے گا اور یہ صحیح حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ دو گروہ کے درمیان جو مسلمان ہیں کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے دونوں مسلمانوں کے گروہ میں مسالحت فرما دے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگ ہوئی حرف با حرف صحیح ثابت ہوئی کہ حضرت مولای کائنات اور امیر معاویہ کے درمیان جو اختلافات تھے حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب تخت نشین ہوتے ہیں تو آپ اپنے کچھ شرائط کے ساتھ میں حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیتے ہیں اور آپ بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حرف با حرف صحیح ثابت ہوتا ہے کہ ابنی آدھا سیدن کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے لعل اللہ ان یسنحہ بین فیاتین من المسلمین کہ امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں مصالحت فرما دے گا اب یہاں پر مسلمان کے دو گروہ فرمایا تو اس حدیث پاچ کی روح سے پتا چلتا ہے کہ حضرت مولای کائنات کے ساتھ والے بھی مسلمان ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ والے بھی مسلمان ہیں اس میں کوئی اختلاف کی وجہ ہی نہیں رہا جاتی ہے بہرحال حضرت امام حسن مصطبع رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں آپ کے پیدائش پانچ رمضان مبارک تین ہجری میں ہوئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس بچے کا کیا نام رکھا ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے سامنے میری کیا مجال ہے کہ میں ان کا نام رکھوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نام تجویز فرما دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مصطبع رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شبر رکھا اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت روح الامین جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارون علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام شبر ہے یا رسول اللہ آپ اپنے نواسے کا نام ان کے بیٹے کے نام پر شبر یعنی حسن رکھئے شبر کا معنی عربی زبان میں حسن آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا اللہ رب العزت کے حکم سے اور آپ نے ساتھوے دن عقیقہ فرمایا اور آپ نے بالوں کو حلق فرما کر کے ارشاد فرمایا کہ ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامِ حسنِ مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے داہنِ کان میں آزان پڑھی اور بائے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت ادا فرمائی تو اسے یہ پتا چلا کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہاں پر ناچ گانا نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حقیقہ کرنا چاہیے اور جب بچہ پیدا ہو تو اس کی کان میں آزان پڑھنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ مبارکہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نوازوں سے بے پناہ محبت فرماتے اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ امامِ حسنِ مصطفیٰ کو اپنی گود میں لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہمہ انی احبہو فاحبہو اے پروردگارِ عالم میں اپنے اس نوازے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبت فرماتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازے سے آپ کو اتنا اتصالِ قرب ہے کہ آپ خود بھی محبت فرماتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارِ عالم تو بھی محبت فرماؤں اور حضور علیہ السلام کی دعا کا یہ عالم ہے کہ عجابت کا سہرہ عنایت کا جوڑا دلہن بن کے لئے دعائے محمد کہ جب سرکار دعا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو سرکار بھی امام حسن سے محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی امام حسن سے محبت فرماتا ہے اور آپ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہ آپ ان کو کندے پر سوار کیے ہوئے تھے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کوئی عام سواری نہیں بلکہ خاتم النبیین رسولوں میں سب سے افضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری ہیں آپ سرکار کے کندے پر سوار ہیں حضرت عمر فاروق عظم کا گزر ہوتا ہے حضرت عمر فاروق عظم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اے غلام کیا ہی اچھی آپ کی سواری ہے اے بچے آپ کی سواری کتنی اچھی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ عمر آپ نے یہ تو دیکھ لیا سواری کتنی اچھی ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیشان ہے اور حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ ممبر پر چڑھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ میرے باپ کے ممبر سے اتر جائیے حضرت عمر فاروق عظم نے انہیں پیار کے ساتھ میں اپنے پاس میں بٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ جائیے اور اپنے باپ کے ممبر پر بیٹھئے حضرت عمر فاروق عظم نے فرمایا کہ میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے تو یہ سن کر کہ حضرت محترم حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نہ برا کہا بلکہ آپ کی دادو تحسین کی اور آپ کی عزت افضائی فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نوازوں کے تعلق سے ایک جگہ نہیں جا بجا فرمایا کرتے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے ہیں ایک دو مرتبہ نہیں بار بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں بیٹے میرے لیے ایک فول ہیں اور یہ جنت کے فول ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے چمٹایا کرتے اور آپ ان کو سونگا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نہیں بار آپ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آئے کھیلتے ہوئے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی میں اپنا ہاتھ ڈالنا شروع کیا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگنے لگتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے نواسوں کی زبان کو اس طرح سے چوسا کرتے تھے کہ جس طرح سے کوئی خجور کو چوسا کرتا ہے اور جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی مسجد شریف میں تشریف لاتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تو امام حسن کبھی ادھر سے گزر جاتے کبھی ادھر سے گزر جاتے اور حضور علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو اپنے پیروں کے درمیان میں اتنا فاصلہ کر دیا کرتے تھے کہ جس سے حضرت امام حسن ادھر سے ادھر گزر جایا کرتے تھے اس سے آپ ان کی شان اور عظمت کا اندازہ لگا سکتے اور بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے نماز کے حالت میں آپ کی پشتے انور پر سوار ہو جاتے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ اپنی مرضی سے نہیں اتر جاتے آپ سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا کرتے تھے اور ایک مرتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں خطبے کے دوران سرکار کے دونوں نوازے مسجد نبوی میں تشریف لے آتے ہیں گرتے پڑھتے ہوئے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں وقف کر کے آپ ممبر سے اتر جاتے ہیں اور سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واقعی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خطبے کے دوران بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو موقع فرما دیا اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں تک شکل و صورت کی بات کی جائے تو شکل و صورت میں اگر ایک طرف امام حسن کو دیکھا جائے تو امام حسن سر سے لے کر کے سینے تک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں اور یہ حدیث پاس بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے لے کر کے اسفل یعنی پیر تک حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت امام حسن کو دیکھا تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہ آپ نے فرمایا کہ امام حسن آپ اپنے والد کے چہرے پر تو بالکل نہیں ہیں بلکہ آپ کا چہرہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے حضرت مولا کائنات یہ سن رہے تھے اور سن کر کہ آپ مسکرا رہے تھے اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شعان یہ عظمت ہے کچھ چیزیں تو میں کل بتا چکا قرآن کے حوالے سے اور حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو بے پناہ محبت فرماتے ہیں کہ صحابی رسول کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشک پر نواسے رسول سوار ہیں اور آپ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں آپ اس سے اتصال خرب اور محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات میں افضل ہیں اپنے نواسوں سے اس طرح سے پیار فرماتے ہیں کہ آپ اپنے نواسوں کی سواری بن جاتے ہیں اور سواری بن کر کے آپ ان کو سوار کر کے گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں اور سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ دونوں نواسے آپس میں کشتی گڑ رہے تھے تو سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا حسین کو پکڑ لو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی ملاحظہ فرما رہی تھی آپ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ بڑے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو تو اللہ کی رسول صلی اللہ علی وسلم نے فرما اور حضرت جبریل امین امام حسین سے کہہ رہے ہے کہ حسن کو پکڑ گویا جب یہ دونوں سرکار کے نوازیں کشتی لڑتے ہیں تو کشتی لڑانے کے لیے کوئی اور نہیں روح الامین صدرہ کے مقین تشریف لاتے ہیں اور اسی طرح سے ایک مرتبہ دونوں نوازوں نے یہ اور آپ اپنے والدین کریمین کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ دونوں نے عرض کی کہ والدہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کہ کس کی تحریر اچھی ہے کس کی تختی اچھی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ یہ تختیاں لے کر کہ اپنے نان جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ وہ آپ کے درمیان میں فیصلہ کرے یہ دونوں نوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عذر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ کی تختیوں کا فیصلہ حضرت جبریل امین فرمائی ہے حضرت جبریل امین آتے ہیں اور جنت سے سیب لے کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اس سیب کو میں اچھال گا جس کی تختی پر سیب گرے گا اسی کی تختی جو ہے خوبصورت ہے اسی کی تختی اچھی ہے حضرت جبریل امین نے سیب کو اچھالا سیب اچھالتا ہے اور ہوا میں دو ٹکڑے ہو جاتا ہے آدھا آدھا ہو جاتا ہے اور آدھا ایک تختی پر گرتا ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے کہ دونوں ہی تختیاں اچھی ہیں یہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے انسان تو انسان ہیں بلکہ جانور بھی محبت کرتے ہیں ایک صحابی رسول نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ میں لا کر کے ایک حرنی کا بچہ جو پکڑ کر کے لائے حضور علی صلی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا آپ نے وہ حرنی کا بچہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دیا آپ زرنی کے بچے سے کھیلا کرتے امام حسین رضی اللہ عنہ زد کرنے لگتے ہیں آپ نے زد کی اور اللہ تعالی مقلب القلوب ہے دلوں کو پلٹنے والا ہے وہ چاہے تو انسان کے دل کو ادھر سے ادھر فرما دے اور وہ چاہے تو جانور کے دل میں بھی کچھ ڈال سکتا ہے قادر مطلق ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے زد کی تو ہرنی اپنے دوسرے بچے کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علی وآلہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وہ یہ مقام اور مرتبہ ہے اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک یہودی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بچپنے کا عالم ہے اور بچپنے ہی کے عالم میں آپ کو ایک یہودی اپنے گھر پر لے جاتا ہے اور جا کر کہ اپنے گھر پر امام حسین کو چھپا دیتا حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وقت زیادہ گزر گیا تو آپ نے امام حسن کو بھیجا کہ بیٹا بہت وقت ہو گیا حسین نظر نہیں آتے آپ جاؤ اور اپنے چھوٹے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کرنے کے لئے دیکھا تو آپ فرت محبت میں اس ہرنی سے ہی کہنے لگتے ہیں یا ضبی حل رائی تاخی حسین اے ہرنی کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے تو ہرنی فصی عربی زبان میں جواب دیتی ہے کہ آپ کے بھائی امام حسین کو فلا یہودی نے اپنے مکان پر چھپا کر رکھا ہوا ہے امام حسن اس یہودی کے مکان پر پہنچتے ہیں اور مکان پر پہنچنے کے بعد اس یہودی سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی حسین کو میرے حوالے کر دو ورنہ آپ جانتے ہو اگر میرے والد کو پتا چل گیا جن کی تلوار کا لوہہ عرب عجم نے ہاتھ اٹھا دیئے تو گھور یہودی نشط نابود ہو جائیں گے حضرات محترم یہودی متعجب ہوتا ہے حیرت میں پڑ جاتا ہے آخر اس بچے کے بارے میں انہیں کیسے معلوم ہوا حضرات محترم یہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بچ بنے کی کرامت ہے آپ نے اس سے فرمایا کہ میرے بھائی کو میرے حوالے کر دو اگر میرے نانا جان نے تمہارے لئے بدعا فرما دی تو قیامت تک کوئی بھی یہودی باقی نہیں رہے گا جب یہودی نے آپ کی ایک کرامت دیکھی جو کہ اب تک امان نہیں لیا تھا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اس کرامت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اور بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ میں امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہ کو وہاں سے روانہ کر دیتا ہے تو یہ مقام اور مرتبہ ہے سیدنا امام حسن اور حسن یہ آپ تین حجری میں پیدا ہوئے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال گیارہ حجری میں ہوا جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وصال کے وقت آپ کے عمر تقریبا سال سات سال تھا اور آپ کے علم اور آپ کی فراست کا یہ عالم ہے کہ امام حسن مصطبیٰ رضی اللہ عنہ ان صحابہ اکرام میں شمار کیے جاتے ہیں جن سے سترہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم روایت کی گئی یعنی آپ کو اتنی کم عمری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر لینا اور ان کو آگے تک پہنچانا یہ آپ کا علمی کمال ہے اور امام حسن مصطبیٰ رضی اللہ عنہ کی شان اور آپ کی کرامت اور آپ کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ امام حسن مصطبیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک دو نہیں پورے پچیس حج آپ نے پیادہ فرمائے اگرچہ آپ کے پاس میں بہت ساری سواریوں کے انتظامات تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے پچیس حج پیدل کیے جب آپ ایک مرتبہ حج کے لئے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کے پیروں میں ورم آجاتا ہے آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ فلا شخص کے پاس جاؤ کہ فلا شخص ہم سے محبت کرنے والا ہے ہم سے حقیدت رکھنے والا ہے اس کے پاس میں تیل موجود ہے اور اس سے جا کر کہ تیل لے آؤ آپ کا خادم وہاں پہنچا اور جب اس نے امام حسن مستبع رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا تو وہ شخص جب حضرت امام حسن مستبع کا نام سنتا ہے تو نام سنتے ہی صرف تیل نہیں دیتا ہے بلکہ خود بھی امام حسن مستبع رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لئے آجاتا ہے امام حسن مستبع رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے تیل دیا آپ نے اس تیل کو پیروں پر لگایا امام حسن مستبع رضی اللہ تعالی عنہ اس تیل کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس شخص نے عرض کی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس کی کوئی عجرت نہیں چاہتا اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا کہ امام حسین آپ میرے لئے دعا فرمائیے میری بیوی حمل سے ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں امام حسن مستبع رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے لئے دعا فرمائی آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالی نے اس شخص کو صحیح سالم نیک اور صال فرزند عطا فرما دیا اور اسی طرح سے امام حسن مستبع رضی اللہ تعالی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک مقام پر پہنچتے ہیں اور کھجوروں کے درخت کے نیچے آپ بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر قیام پذیر ہوتے ہیں آپ کے ساتھیوں نے کہا اگرچہ وہ موسم فلو کا موسم نہیں تھا آپ کے ایک ساتھی نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا ہم کھجوروں کے درخت کے نیچے ہیں اگر پکی ہوئی کھجورے ہمارے سامنے ہوتی امام حسن مصطبع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم تازہ کھجورے کھانا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا دل یہی چاہتا ہے کہ پکی ہوئی کھجورے ہوتی امام حسن مصطبع رضی اللہ عنہ کے لب ہلتے ہیں آپ نے دعا فرمائی کہ درخت فوراں بار آور ہو جاتا ہے اس پر کھجورے آ جاتی ہیں اور اس سے کھجوروں کو توڑ کر امام حسن مصطبع نے بھی تناول فرمایا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی تناول فرمایا یہ شان ہے امام حسن مصطبع رضی اللہ عنہ اور اللہ تعالی نے آپ کو یہ کہ جب آپ یوں تو تقوی وطہارت میں آپ کی مثال نہیں اور آپ کے جود و سخہ میں بھی آپ بے مثل اور بے مثال نظر آتے ہیں امام حسن مصطبع رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ یوں تو آپ ہمیشہ سخاوت کیا کرتے اگر کوئی بھی سائل آپ کے دربار میں حاضری دیتا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا لیکن آپ نے تین مرتبہ اپنے آدھے مال کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا اور دو مرتبہ اپنا پورا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور امام حسن مصطبع رضی اللہ عنہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ انہو کے آپ کی شہادت کے بعد میں آپ کی شہادت رمضان المبارک کا مہینہ چالیس ہجری میں ہوتی ہے اس کے بعد آپ امیر الممنین خلیفت المسلمین بنتے ہیں اور آپ چھ ماہ تک تخت خلافت پر رہتے ہیں اور اس کے بعد میں جب حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی سرزمین پر آتے ہیں تو کچھ شرائط کے ساتھ میں آپ ان سے مسالحت فرما لیتے ہیں آپ ان سے یہ شرط رکھتے ہیں کہ بروقت حضرت امیر معویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں لیکن آپ کے بعد میں حضرت امام حسن اور دوسری شرط یہ تھی کہ مکہ و مدینہ عراق و کوفہ کے لوگوں سے جو حضرت مولائی کائنات کی طرف سے اس اختلافی جنگ میں شریک ہوئے تھے ان سے کوئی معاخضہ نہیں کیا جائے گا اور تیسری شرط یہ تھی کہ حضرت مولائی کائنات پر جو قرض ہے اس کو حضرت تو ان تینوں شرطوں کو حضرت امیر معاویہ منظور کر لیتے ہیں جس سے مسالحت ہو جاتی ہے اور بخاری شریف میں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ حرف باحرف صحیح ثابت ہوتا ہے میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں مسالحت فرما دے گا تو اس طرح سے جو اختلافات حضرت مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوئے تھے وہ تمام کے تمام اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد حضرت امام حسن مصطبع کوفہ کی سرزمین سے آپ مدینہ المنورہ تشریف لے آتے آپ مدینہ المنورہ تشریف لے آئے تو آپ کے حلم اور آپ کی برد باری کا یہ عالم ہے کہ آپ کو لوگ عار المومنین کہا کرتے یعنی آپ مسلمانوں کے لئے اور مومنوں کے لئے عار ہیں لیکن آپ اس کے جواب میں فرماتے العار خیر من النار یعنی عار جہنم کی آگ سے بہتر ہے اور آپ کی حلم اور برد باری کا یہ عالم ہے کہ مروان ممبر پر کھڑے ہو کر کہ حضرت مولائی کائنات رضی اللہ عنہ کی ہجو کرتا آپ کو برا کہتا لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سبر الاستقلال اور برد باری کے ساتھ میں اس کو سنتے لیکن آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے لیکن جب ایک مرتبہ اس شخص نے اپنی ناک کو داہن ہاتھ سے صاف کیا تو امام حسین مصطبع رضی اللہ عنہ مروان سے فرماتے ہیں کہ مروان داہن ہاتھ کو اللہ تعالی نے اس لئے نہیں بنایا اس سے ناک کو صاف کیا گا ہے تو اس سے ناک تک صاف کرنا نہیں آتی تو یہ امام حسین مصطبع ہے کہ جب آپ کی ذات پر کوئی تعانی زنی کرتا ہے تو آپ کے حلم اور بردباری کا یہ عالم ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے تو امام حسین مصطبع کہ جس وقت کوفہ کے لوگوں کے سر میرے ہاتھ میں تھے یعنی وہ لوگ میرے ماں تحت تھے تب میں نے خلافت کو چھوڑ دیا تو اب میں اس خلافت کی طرف کیسے جا سکتا ہوں تو امام حسن مصطبع رضی اللہ تعالی نے اس طرح سے آپ حضرت امیر معویہ کے ساتھ میں مصالحت فرما لیتے ہیں اب یہاں پر چونکہ آپ نے امام حسن مصطبع نے حضرت امیر معویہ سے مصالحت کی ان کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے ورنہ لوگ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے والے آپ سے محبت کا دعویہ کرنے والے آج کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے ہیں جو حضرت امیر معویہ کو معذ اللہ رب العالمین اپنی تقریروں میں مسلمان تک نہیں کہتے اور ان کو برا کہتے ہیں آج ہی ہمارے درس میں میں نے بتایا فتاب تاج شریعہ کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت امیر معویہ پر لعن تعان کرے اور آپ کو صحابی رسول نہ مانے اس انسان نے اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو وعدہ کیا ہے تو بشارت عزمہ میں حضرت امیر معویہ بھی شامل ہے تو گویا ان کی صحابیت کا انکار کرنا قرآن کا انکار انکار کرنا یہ کفر ہے تو اس لیے حضرت امیر معویہ ہم نے شروع میں کہا ہمارا موضوع اس کے اردگرد رہے گا امام حسن امام حسین اور حضرت امیر معویہ رضوان اللہ تعالی مجمعی تو ان سے مصالحت کیوں فرمائی حضرت امیر معویہ وہ شخص ہے کہ جو سلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علی و سلم پر ایمان لائے لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ آپ فتح مکہ کے دن ایمان لائے لیکن صحیح یہی ہے کہ آپ سلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لائے اور جس طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ سلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ایمان لائے لیکن کفار کی وجہ سے آپ نے ایمان کو ظاہر نہیں کیا جب مکہ شریف فتح ہو جاتا ہے تب آپ اپنے ایمان لانے کو ظاہر کرتے ہیں تو اس لئے مورخین نے جو بتایا ہے جو لکھا ہے کہ آپ فتح مکہ کے دن ایمان سرکار یعنی میری سسرال والوں کو برا نہ کہو یہ سرکار کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ اور میری سسرال والوں کو برا نہ کہو یہ ہاں تک کہ ایک مرتبہ ابو لہب کی بیٹی جب سرکار عالم حجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچتے ہے تو لوگوں نے ان کے نصب کی وجہ سے ان پر تعان کیا جب یہ خبر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ تک پہنچتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو میرے نصب میں لعن اور تعان کرتے ہیں آپ نے اپنے نصب میں لعن اور تعان کرنے سے منع فرما اور حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی ہو اگر نصب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آپ پانچوی پشت میں آپ کا نصب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے مل جاتا ہے اور دوسرا سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو حضرت امیر معویہ حضور کے صحابی بھی ہیں اور دوسرا فرمایا واضحاری اور میری سسرال واروں کو برا نہ کہو اور حضور علی صلی اللہ کے اس طرح سے حضرت امیر معویہ سسرال والے بھی ہیں اس لیے کہ حضرت امیر حبیبہ امیر مومنین سرکار کی زوجہ متحرہ ہیں ابو صفیان کی بیٹی ہیں حضرت امیر معویہ کی حقیقی بہن ہیں تو اس طرح سے آپ حضور کے حقیقی صالح ہوئے اور آپ نے اس پر لان تان کرنے سے منع فرمایا اگر بلفرض امان بھی لیا جائے بلفرض کہ حضرت امیر معویہ پر لان تان کرو گے تو آپ نے ایک حدیث کو بار رہا سنا ہوگا آج کے لوگوں کو کیا ہوگیا حضرت امام بخاری نے آپ پر لان تان نہیں کیا حضرت عمر بن عبد العزیز نے آپ پر لان تان نہیں کیا آپ پر امام عظم امام شعفی امام احمد بن عمبل امام مالک کسی امام نے آپ کو برا نہیں کہا یہاں تک اغوص با برا کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ نے آپ کے لئے دعا فرمائی کہ اے پروردگار عالم حضرت امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما اور حضرت امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما کتنی بڑی بات اور دوسرا یہ حدیث ہم بار بار پڑھتے ہیں یہ حدیث پار کتاب العلم بخاری شریف پہلی جلد کے اندر موجود ہے اور اس کے راوی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ ہے اب مجھے بتائیے حضرت امام بخاری کے نزدیک اگر کسی حدیث میں کوئی راوی کمزور ہو تو وہ حدیث صحیح الاسناد نہیں کہلاتی ہے اور آپ حضرت امیر معاویہ سے روایت کر رہے ہیں تو حضرت امیر معاویہ سے روایت کرنا ہی اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ پر امام بخاری کے نزدیک بھی آپ پر لانتان نہیں کیا جا سکتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بادشاہ ہوں گے اس کی پیشن گوئی بہت پہلے سے تھی لوگ ان پر لانتان کرتے ہیں کہ جنہوں نے دس سال آپ دمشق کے گورنر رہے اور دس سال تک آپ پورے ملک شام پر حکومت کی اور بیس سال تک آپ خلیفہ رہے اس طرح سے آپ نے چالیس سال تک حکومت فرمائی اور سب سے پہلے جو مسلمانوں کو بحری جنگ کرنے کا نظریہ دیا بحری بیڑا تیار کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ کی ذات ہے تو حضرت امیر معاویہ یہ آپ ہندہ کے بیٹے ہیں اور ہندہ کا نکاح فاقہ نامی ایک شخص سے ہوا تھا اب اس شخص کے گھر میں ایک دالان نمہ جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پر لوگوں کو آنا جانا رہتا تھا فاقہ کسی کام سے اپنی گھر سے جاتا ہے گھر سے نکلا کچھ دور جا کر کے واپس آ گیا تو اس نے آ کر کے کیا دیکھا کہ اس کے مکان سے کوئی شخص نکلا اور وہ شخص بھی جب اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی موجود نہیں ایک عورت ہے وہ واپس سلا جاتا ہے جس پر فاقہ ہندہ پر لان تان کرنے لگتا ہے اور ان پر تحمد لگانے لگتا اور اپنے گھر سے نکال دیتا ہے یہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں اور یہ اس سے کہتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا مجھے ایک آہٹ معلوم ہوئی لیکن وہ شخص فورا واپس چلا گیا لیکن وہ نہیں مانتا ہے تو ہندہ کے والد نے کہا کہ بیٹی سچ سچ بتاؤ کہ اگر واقعی میں کوئی اس طرح کا معاملہ اگر وہ اپنے قول میں فاقہ سچا ہے تو میں اس کو قتل کرا دوں اور اگر تم اپنے قول میں سچی ہو تو ہم ایک راہب کے پاس چلتے ہیں تو ہندہ جو ہے اپنے سہیلیوں والد نے کہا کہ یہ تیرے چہرے کا رنگ کیسے بدلنے لگا اور تو کیسے لرزنے اور کاپنے لگی واقعی میں تو گناہ گار ہے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ جس شخص کے پاس آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں کبھی اس کی بات سچ بھی ہوتی ہے اور کوئی چیز چھپا دی اور اس کے ذریعے پہلے اس کا امتحان لیا پھر اس کے بعد اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس شخص نے بتایا کہ عورت تو خوش ہو تیرے شکم سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو بادشاہ ہوگا اب جب فاقہ نے یہ سنا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہندہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگتی ہے کہ جب میں اب بری زمہ ہو گئی تو تو مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گیا اب میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتی ہوں پھر اس کے بعد ہندہ نے حضرت ابو سفیان سے بیس سال تک آپ اسلامی سلطان بن کر رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ پروردگار حضرت امیر معاویہ کو کتاب کا علم اتا فرماؤ اور حضرت امیر معاویہ ان اشخاص میں سے بھی ہیں کہ حضور علی صلی و سلام پر جب وحی نازل ہوتی تو اس وحی کو لکھنے والے حضور علی صلی و سلام کے کاتبین تھے اور انہیں کاتبین میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی تو یہی حضرت امیر معاویہ ہیں کہ جن سے مسالحت کرنا امام بخاری کا حدیث کو روایت کرنا اور تمام ہمارے ائمہ اور ہمارے شیوخ کا حضرت امیر معاویہ سے عقیدت رکھنا یا کم سے کم ان کے تعلق سے اپنی زبان کو بند رکھنا یہ بتاتا ہے کہ ہم عام لوگ ہیں حضرت امیر معاویہ پر لان تعان نہیں کر سکتے اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ حضور علی صلی اللہ صحابی بھی ہیں اور آپ کے رشتے دار بھی ہیں اور حضور علی صلی اللہ نے آپ کے لئے دعا بھی فرمائی ہے اور یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھنے ہے تاکہ اچھی طرح سے وضاعت ہو جائے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب دونوں طرف سے جنگ ہوئی حالکہ عام مسلمان کوئی جنگ کے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے لیکن سوالات زیادہ اٹھتے ہیں اس لئے جواب دینا ضروری ہے عبداللہ بن سبا اور بہت سارے خارجیوں کی یہ سازش تھی کہ اسلام کے اندر رکھنا اندازی کی جائے تخریب گاری کی جائے اسلام کے اندر اسلام کے ماننے والوں کو فرقوں میں بانٹ دیا جائے اس لئے وہ لوگ حضرت علی المرتضی سے جب حضرت امیر معابیہ نے حضرت عثمان غنی کی قساس کا مطالبہ کیا آپ نے کسی مسلحت کی بنا پر آپ سے تاخیر ہوئی اور ادھر جا کر کہ یہ لوگ عبداللہ بن سبا اور اس کے حواری جا کر یہ بتلاتے کہ حضرت علی المرتضی ان کا قساس نہیں لے رہے اور ان کے ذہن میں یہ ڈالنے کی کوشش کی کہ حضرت علی المرتضی معذ اللہ رب العالمين حضرت عثمان غنی کے قتل سے راضی ہے یہ ان کو ان کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی تو اس کی وجہ سے مطالبہ ادھر سے بھی تیز ہوتا ہے اور ادھر حضرت عائشہ صدیقہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی حضرت مولا کائنات سے حضرت عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن آپ کسی مسلحت کی بنا پر قصاص نہیں لیتے ہیں جس سے ان کے درمیان بھی جنگ جمل باقی ہوئی اور حضرت امیر معویہ حضرت مولا کائنات کے درمیان جنگ جمل باقی ہوئی اگر یہ مان لیا جائے کہ دو اگر فریق ہو تو دونوں حق نہیں ہو سکتے تو ایک طرف حضرت علی المرتضی سے حضرت امیر معویہ کی جنگ نہیں ہوئی یعنی دونوں طرف کے سپاہی تھے اور دیکھئے دونوں طرف صحابہ اکرام بھی اور تابعین بھی ہیں اور ادھر حضرت علی المرتضی سے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت زبیر حضرت طلحہ جو کہ عشر مبشرہ میں سے ہیں اور حضرت امم الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے میں کون شک کر سکتا ہے تو اگر حضرت امیر معویہ کے بارے میں یہ کہا جائے معاذ اللہ رب العالمین کہ آپ نے اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آپ سے جو یہ خطہ ہوئی خطہ استحادی ہے اور خطہ استحادی یعنی آپ پر حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ ان حالات میں حضرت امیر معویہ پر بھی لازم تھا کہ حضرت علی سے مطالبہ کریں اگر وہ مطالبہ پورا نہ کریں تو لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیٹ کریں اس لئے آپ نے ایسا کیا تو یہ آپ سے استحادی خطہ ہوئی اور استحادی خطہ اگر کسی مستحید سے ہوتی ہے تو اگر وہ اپنے استحاد میں صحیح اور درست ہو تو اس کو ڈیول سوا ملتا ہے اور اگر غلطی کر جائے تب بھی اس کو گناہ نہیں بلکہ ایک گناہ سوا ملتا ظاہر سی بات ہے جب وہ مستحید ہیں تو ہماری کیا مجال کے ان کسان میں گستاخیاں کرتے پھر حضرت امیر معاوی یہ حاتم کس طرح سے بنی یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانی میں جب ملک شام میں دمیج کے شہر فتح ہوا تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق نے یزید بن ابو صفیان وہاں کا حاکم وہاں کا گورنر مقرر فرمایا آپ نے وہاں کا گورنر آپ کے بھائی یزید بن ابو صفیان یہ لفظ زیاد رکھی یزید بن ابو صفیان ان کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا ان کے ساتھ میں حضرت امیر معاوی اپنے بھائی کے ساتھ ملک شام گئے دمشق میں یہ بھی وہی پر رہ گئے جب حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو عمر فاروق عاظم کے دور میں یزید بن ابو صفیان رضی اللہ عنہ ان کا وصال ہو جاتا ہے تو ان کے وصال کے بعد حضرت امیر معاوی ان کی جگہ پر گورنر بن جاتے ان کی جگہ پر یہ گورنر بن رہے جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا اور ان کی گورنر ی کو حضرت عمر فاروق عاظم نے بھی برقرار رکھا اور حضرت عثمان غنی نے بھی نے ان کو پورے ملک شام کا حاکم بنا دیا تو پہلے آپ کی حکومت دمشق تک تھی پھر اس کے بعد میں آپ پورے ملک شام کے حاکم بن گئے اور پھر جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد میں حضرت امام حسن مصطبع پانچ ربیع الاول مسلمانوں کے اکیل خلیفہ امیر المومنین حضرت امیر معاقی رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں تو اگر انہیں نا حق فرمان لیا جائے تو بیس سال تک مسلمانوں کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہوگا بیس سال تک مسلمان کیا تھے جنہوں نے آپ کی حکومت کو تسلیم کیا اور اس میں حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں تو آپ نے اس طرح سے دس سال دمشق کے گورنر رہے اور دس سال پورے ملک شام کے گورنر رہے اور بیس سال آپ نے تنہ سارے مسلمانوں کے آپ امیر ان کے خلیفہ بن کر رہے جب ساٹھ بیس سال آپ کے حاکم رہنے کے بعد ادھر حضرت امام حسن مصطبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تاریخ کی کڑی سے کڑی جڑ جائے یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے امام حسن مصطبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر حضرت امیر معاویہ سے دست بردار ہو جاتے ہیں مدیدہ تشریف لیتے ہیں پھر آپ کو کسی نے زہر دینے کی کوشش کی پہلے آپ کو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا آپ کو شہد میں ملا کر جب زہر دیا گیا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر مبارک پر پہنچتے ہیں اللہ تعالی آپ کو شفا عطا فرما دیتا اسی طرح سے دوسری مرتبہ آپ کو کھجور میں ملا کر زہر دیا گیا پھر آپ بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں زہر کا اثر ہونے لگتا ہے صبح نمودار ہوتی ہے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو پھر شفا عطا فرما دیتا ہے اس طرح سے آپ کو پانچ مرتبہ زہر دیا گیا اور پانچوں مرتبہ آپ کو شفا مل جاتی ہے چھٹی مرتبہ آپ کی پینے کے پانی کی سراہی میں ہیرے کی کنی ملا کر کسی نے ڈال دی امام حسن مصطبی رضی اللہ تعالی نے جب اس سے پانی پیا تو فوراں وہ اثر کرنے لگتا ہے اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بے چین اور بے قرار ہونے لگتے ہیں اور آپ کی ہاتھ کٹ کٹ کر کے نکلنے لگتی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے برادر اکبر آپ کو زہر کس نے دیا ہے یہ سن کر کہ امام حسن مصطبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا نام جان کر کہ آپ کیا کروگے امام حسین نے فرمایا کہ میں اس کو بدلے میں قتل کر دوں گا امام حسن مصطبی کا برد باری اور آپ کا حلم دیکھئے امام حسن مصطبی رضی قاتل ہے تو انتقام لینے کی اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے اور اگر واقعی میں جو میرے زعوم میں قاتل ہے حقیقتا وہ قاتل نہیں تو میں نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کو میری وجہ سے سزا دی آپ پریشانی کے عالم میں ہیں لیکن پھر بھی آپ حلم اور برد باری سے کام لے رہے ہیں اس طرح سے امام حسن مصطبع رضی اللہ تعالی عنہ جب بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگتے ہیں کہ اے بھائی جان یہ بے قراری اور بے چین کیسی ہے آپ تو نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے ہیں اب جان حضرت مولا کائنات سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے حضور علیہ صلی اللہ کی بیٹی اپنی پیاری والدہ سے آپ ملنے والے ہیں حضرات محترم امام حسن مصطبع رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے زہر کے اثر سے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے اور اس طرح سے امام حسن مصطبع رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں آپ کو دفنایا جاتا ہے اب یہاں پر بعض موررخین نے بڑی چالاکی سے کام لیا اور شیعوں کی من گڑت کو پیش کرنے کی کوشش کی اور کچھ یہ بتلانے کی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسن مصطبع کو جو زہر دیا وہ آپ کی بیوی نے دیا وہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس عورت نے بعد میں یزید پلیس سے نکابی کیا دیکھ یہ سب سے پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ کسی مسلمان پر بنا کسی ثبوت بنا دلیل کے کوئی بات کہنا یہ تحمت لگانا ہے اور تحمت لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور وہ بھی سیدنا امام حسن مصطبع کی زوجہ پر اس پر صدر اللہ فاضل فخر العماس رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام حسن مصطبع رضی اللہ کو کس نے زہر دیا اس معاملات کی تحقیق اس وقت نہ ہو سکی جب آپ کو زہر دیا گیا جب کہ کسی بھی واقعے کی تحقیق اس وقت آنے والے وقت کے مقابل اسی وقت تحقیق کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے جب حضرت امام حسن مصطبع سے پوچھا گیا کہ آپ کا قاتل کون ہے جب آپ نے نہیں بتلایا اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا نہ آپ کی آل اولاد نے کوئی ذکر کیا تو آج ہما شما کی کیا حمد ہے کہ امام حسن مصطبع کی زوجہ متحرہ پر الزام لگ بہرحال یہ ایک ملمہ بنا رہا تھی آپ تصیر تزوج تھے حضرت علی المرتضی کو کوفہ کی سرزمین پر اعلان کرانا پڑا کہ کوئی بھی اپنی بیٹی کا نکاح امام حسن کے ساتھ نہ کرے اس لیے کہ وہ عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد ان کو طلاق دے دیتے ہیں لیکن یہ امام حسن صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں یہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں تھا بلکہ خوبی تھی اور آپ یہ نکاح اس لیے کرتے تھے اور لوگ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے اور عورتیں بھی آپ سے نکاح کی خواہ ظاہر کرتے اور جو عورت آپ سے نکاح کر لیتی پوری زندگی آپ کی محبت میں گزار دیتی جب عورتوں کی محبت کا یہ عالم ہے تو پھر کس کے اندر حمد ہے کہ امام حسن مصطبیٰ کی زوجہ متحرہ پر انظام لگا سکتے تو امام حسن مصطبیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے نکاح کرتے ہیں تو امام حسن مصطبیٰ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بہو ہونے کا شرف حاصل ہو جائے اور لوگ اس لئے اپنے بیٹیوں کا نکاح کرتے کہ کل حشر کے میدان میں ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا لیکن حضور علی صلی اللہ کا رشتہ حشر کے میدان میں قائم رہے گا حشر کے سال کی عمر پا کر بڑا چاس ہجری میں آپ اس دار فانی سے تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے بعد حضرت امیر معویہ کی خلافت بڑے عروج کے ساتھ چلتی ہے امام عسین کو بھی اس پر کوئی تردد نہیں رہا ساٹھ ہجری رجب المرجب کے مہینے میں حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر لقوہ ہو جاتا ہے اور جس بیماری سے آپ کا وصال ہوتا ہے جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وسیعت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری پیشانی پر اور میرے کفن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے تراشے ہوئے ناخون ہیں ان ناخون وں پر رکھ دینا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وسیعت فرمائی کہ میرے پاس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کا پیرہن مبارک ہے اس پیرہن مبارک کا مجھے کفن دینا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رجب المرجب کی باعث تاریخ ساٹھ ہجری میں آپ کا وسال ہو جاتا ہے اور اس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے پوچ فرما جاتے اور آپ کی خلافت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں رہا آپ نے وسال سے پہلے یزید پلید کو اپنا جان شیر سب سے پہلے تم حضرت امام حسین کا خیال لگنا بعد میں تم کھانا اور پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ کا خیال لگنا اور آپ نے بہت ساری وسیعتیں فرمائی یہاں پر سب سے زیادہ خاص طور سے ہمارے سنی حضرات میں لوگ اعتراض بارت کرتے ہیں کہ چلو وہ تو ٹھیک ہے کہ ان پر حالات مشتبع ہو گئے جس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ حضرت علی المرتضی کے درمیان اختلاف آتے ہوا لیکن حضرت امیر معاویہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ حضرت پلید کو آپ نے تخت نشین کر دیا تو اس کا جواب بھی آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کوئی بھی انسان ہو جس کے سر پر اتنی ساری ذمہ داریاں ہو کہ وہ بہت سارے ملکوں کا خلیفہ ہو بہت سارے ملکوں کا سلطان ہو تو اپنی رعایہ میں مصروف رہتا ہے اور بہت سارے لوگ اگر دیکھا جائے تو اپنے گھروں کے اندر بھی کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نشے کی عادت ہو جاتی ہے اور پانچ پانچ ددہ سال تک ان کے والد اور والدہ کو خبر نہیں ہوتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو تخت نشین کیا یہ بات تو صحیح ہے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی یزید پلید کے فسق و فجور سے آپ واقف نہیں اگر آپ واقف ہوتے تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتے حضرت امیر معاویہ یزید پلید کو تخت پر نہیں بٹھتے آپ نے اس کو اپنا جان اشین نام زد کیا تو اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کے فسق و فجور سے نا حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید صحابی رسول کے بیٹے وہ خالد بن ولید جن سے تمام کفار و مشیقین لرزہ براندام رہتے تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ ہم جب تک یزید پلید کے لشکر میں رہے دیکھیں یزید پلید کا زمان آیا چکے حضرت عمیر معاویہ کے تخت پر وہ بیٹا بہت سارے صحابہ اکرام کے بیٹے بہت سارے تابعین اس کے لشکر میں شامل تھے وہ اس لیے نہیں کہ وہ لوگ بھی ناک پر تھے اس لیے کہ وہ یزید پلید کے فسق و فجور سے واقف نہیں تھے تو آپ فرماتے ہیں جب ہمیں احساس ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی برسات نہ ہونے لگے اس لیے کہ یزید پلید کا جب دور آیا وہ تخت نشین ہوا تو لوگ اپنی ماں اور بہنوں سے نکاح کرنے لگے اور لوگ گھلے عام شراب نوشی کرنے لگے اور کھلے عام نمازوں کو چھوڑا جانے لگا جب ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر پتھروں کی برسات نہ ہونے لگے تو ہم نے اس کے لشکر کو چھوڑ کر کے کنارہ کش ہو گئے یہ تمام چیزیں کیا بتاتی کہ یہاں پر حضرت امیر معویہ جس طرح سے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو یہ پتہ نہیں تھا جس وقت تک کہ حضرت ولید فاسق و فاجر اس وقت تک اس کے ساتھ رہے اگر حضرت امیر معویہ کو یہ معلوم ہوتا کہ حضرت ولید فاسق و فاجر ہے تو کبھی بھی آپ اپنا جان اشیر اس آئے یا باپ کا الزام بیٹے کو دیا جائے کیونکہ آج کے زمانے میں یہ جو ہے بہت سارے فتنے پھیل رہے ہیں اب ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں جو حضرت امیر معویہ تک تو برا کہتے ہیں اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یزید جیسے بد بخت شخص کو بھی جنتی اور اس کو حق پر ہونا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش سب سے پہلی جو فوج شہر خست دنیا پر حملہ کرے گی مغفور اللہ یعنی وہ فوج بخشی بخشائی ہوئی تو لوگ اس پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ کو فتح جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو اس جنگ کے اندر یزید پرید بھی موجود تھا اس لیے وہ جنت کی بخشا بخشایا ہوا ہے تو اس سے یہ جو ہے یہ پروپ گنڈا ہے یہ جو پروپ مذہب کہتے ہیں یہ وہابیہ اور دیابینہ کا طریقہ وہ یزید پرید کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا کہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا مغفور اللہ یعنی وہ بخشا بخشا ہوا ہے اور سرکار دعالم کا فرمان سچ اور حق ہے لیکن یہ بات سچ نہیں ہے کہ یزید پلید سب سے پہلا جو حملہ ہوا اس حملے میں یزید پلید شامل تھا یہ جو ہے بلکہ صحیح نہیں ہے سب سے پہلا جو حملہ ہوا اس حملے میں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غسیل الملائکہ کے بیٹے حضرت عبداللہ موجود تھے اس میں حضید پلید موجود ہی اور یہ ایک ساجس رچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ حدیث سے ثابت ہے یزید توجہ بخشا ہوا ہے تو سارا الزام پھر حضرت امام حسین پر آئے گا اور امام حسین باغی خرار دیے گا لیکن ایسا نہیں ہے یزید پلید جب جس وقت سب سے پہلا حملہ کیا گیا یہ چھالیس یا سیتالیس ہجری سے پہلے کیا گیا اور یزید پلید جس لشکر میں شامل تھا وہ لشکر باون ہجری کے بعد اس پر حملہ کرتا ہے ظاہر سی بات ہے پہلے فوج نہیں ہوئی حضور کی جو پیشن گوئی ہے وہ پہلے لشکر کے بارے میں ہے اور کچھ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں یزید پلید کے بارے میں یہ ساری چیزیں بتا رہوں تاکہ غلط فہمی دور ہو کچھ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ نے دیکھا کہ یزید پلید حضرت امیر معویہ کی پشت پر سوار ہے تو آپ نے فرمایا کہ جنتی باپ کے کاندے پر جہنمی بیٹا سوار ہے یہ بات بھی صحیح نہیں کیونکہ انسان کو ساری کڑیوں کو تاریخ سے ملانا ہوتا ہے جیسا کہ تاریخ سے ملائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلا حملہ چھالیس حجری سے پہلا ہوا جس میں یزید پلید موجود ہی نہیں تھا اور جس میں یزید موجود تھا وہ باون حجری کے بعد حملہ ہوا تو اسی طرح سے یہ چیز بھی غلط ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال گیارہ حجری میں ہوا اور یزید ملعون شخص جو پیدا ہوا پچیس حجری میں پیدا ہوا کہاں سے یہ بات سچ ہو سکتی ہے تو یہ بات بھی جھوٹ ہے اور سچ نہیں اب بات رہی یزید پلید کے بارے میں تو یزید پر لانتان اور اس کو فاسق و فاجر کہنا اس پر سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بلا پردد یزید پلید کی تکفیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور وہ قرآن مقدس کی آیت مقدسہ سے استدلال کرتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو عزا دی تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے اور اللہ تعالی نے اس کے لئے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل اور آپ کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا آپ کو قتل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علی وسلم کو عزا دینا ہے یہ کفر کا سبب ہے اس لئے وہ یزید پلید کو کافر کہتے ہیں اور بات رہی اس کے فاسق و فاجر ہونے کی اس کے جہنمی ہونے کی تو اس میں بالاتفاق تمام عیمہ اکرام متفق ہیں کہ یزید پلید فاسق و فاجر ہے لیکن ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ اور یہ اس لئے ہے کہ امام احمد بن حنبل تک جو ثبوت پہنچے ہو سکتا ہے وہ ایسے ثبوت پہنچے جو اس کے کفر کی طرح بشارہ کرتے ہیں دیکھیں کفر جب معاملہ ہوتا ہے بڑا سنسٹی معاملہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علی کا موقف یہ ہے کہ یزید پلید کو فاسق و فاجر کہنے میں کوئی قباحت نہیں لیکن جب امان کی باری آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ یہاں پر توقف فرماتے ہیں اور چونکہ آپ کے پاس مضبوطی کے ساتھ دلائل نہیں پہنچے اس لئے آپ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو مومن کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہمیں اپنے مشروع اپنے مسلق پر قائم رہنا چاہئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ یزید پلید نے حضرت خاتون جنت حضرت علی المرتضی اور نبی کائنات صاحب اللہ علی کو امام حسین کو تکلیف پہنچا کر آپ کو شہید کر کے اللہ کی رسول کو عیضہ پہنچائی اس لئے ہم اسے مسلمان نہیں کہہ سکتے اور آپ توقف فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے فاسق و فاجر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایمان اور کفر کی بات آئی تو نہ ہم اسے کافر کہیں گے اور نہ اسے مومن کہیں گے بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دی کیا سمجھ میں آیا بہت ساری چیزیں سمجھ میں آیا عقائد کے تعلق سے میں نے یہ جو ہے ایک جملہ کر کہ بتا رہا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے اور تاریخ کربلا کو سمجھ میں آسانی ہو ورنہ انسان وجد میں آ کر کے ایک طرف امام حسین کی تعریف کرتا تو دوسری طرف آج کے زمانے میں ٹرین شر پڑھا ہے حضرت امیر معویہ کو گالی دینا سنی تو یزید پلید کے فاسق و فاجر ہونے میں کوئی شک نہیں حضرت امیر معویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و صلی اللہ آپ کے رشتے دار ہیں امام حسن مصطبع رضی اللہ عنہ نے آپ سے مسالحت فرمائی اور امام حسن کا یہ مسالحت کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ حضرت امیر معویہ جنتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا اپنے گھر کو لٹا دینا اپنے پورے خاندان کو شہید کرا دینا اور اپنی گردن کو کٹا دینا یہ بتلا رہا ہے کہ یزید پلید حضرت امیر معویہ کے نقش قدم پر نہیں ہے بلکہ وہ اسلام سے ہٹ چکا ہے تو ہمیں جو موقف اپنانا ہے وہ امام حسن اور امام حسین کا موقف اپنانا ہے نہ ہمیں نہ سبیوں کے موقف پر چلنا ہے تو نہ ہی خارجیوں اور رافضیوں کے موقف پر عمل کرنا ہے ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم حضرت امیر معویہ سے حسن زن رکھ ہیں اور یزید پلید کو ہم کبھی بھی اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے یہ فرق ہے یہ سوال کا جواب بھی ہو گیا تو لوگ بار بار اعتراض کرتے جانتے تو واقعی آپ کا تقوی تحارت یہ بتاتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس کو اپنا جانشین نہیں اب اس کے بعد حضرت امیر معویہ کا ساٹھ ہجری میں جب وصال ہو جاتا ہے یزید پلید تخت نشین ہو جاتا ہے جب تخت نشین ہوا تمام گوونروں کے پاس اس نے خطوط بھیجے حضرت امیر معویہ کے وصال کی خبر دی اور اپنے نام کی بیعت لینا شروع کی تو ایک قاسد مدینہ المنورہ بھی پہنچا جب مدینہ المنورہ پہنچا تو اس میں مطالبہ کیا گیا کہ امام حسین یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کرنے امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا مکہ شریف مدینہ شریف سے روانہ ہو کر مکہ شریف پہنچ گئے اُس دن مکہ شریف میں قیام فرمایا پھر آپ کربلا کی سرزمین پر پہنچے پھر کس طرح سے یہ تمام واقعات پیش آئے انشاء اللہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب مرزد کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کے ایمان اور انفیدے کی حفاظت فرمائے پروردگار عالم ہم تمام کو رافضیوں خارجیوں کے موقف سے الگ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمی وآخر ودعوانہ الحمدللہ رب العالمین ماشاء اللہ